بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دنیا کی معروف ترین گلوبل فوڈ چین میکڈرانلڈز کو حالی میں کافی کچھ تنقید اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا چمسکورہ ریسٹوران کی اسرائیلی برانچ نے یہ اعلان کیا کہ حالیہ چلتے اسرائیل غزہ تنازے میں وہ اسرائیلی آم فورسز کو سپورٹ کرتے ہوئے ان کو مفت کھانے کے پارسل مہیا کرے گی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس جو پہلے ٹیوٹر ہوا کرتا تھا اس پر امریکن کمپنی میکڈرانلڈ کی اسرائیلی برانچ نے یہ ٹوئٹ کیا کہ اس نے اسرائیلی آم فورسز کے ساتھ اظہار ایک جہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے لیے چار ہزار میکڈرانلڈز میلز مدھ بھیجوائے ہیں اور صرف آج ہی نہیں پلکہ وہ روزانہ چار ہزار میکڈرانلڈز میلز اسرائیلی آم فورسز کو بھیجوائیں گے ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا گیا تھا کہ میکڈرانلڈ کی طرف سے اسرائیلی آم فورسز کو پچاس فیصدی ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا تاہم یاد رہے کہ مسلم دنیا کی طرف سے سق رد عمل آنے کے بعد یہ ٹوئٹ ڈیلیٹ کر دیا گیا اس ٹوئٹ کے وائرل ہونے کے بعد مسلم اکثریتی اور عرب ممالک میں میکڈرانلڈز کو لے کر ایک گھرام برپا ہو گیا اور یہ امریکن کمپنی تندو تیز تنقید کی زد میں آ گئی پاکستان میں کئی موسر اور انفلینشل سوشل میڈی ایکٹیویس نے میکڈرانلڈز کے اس اقدام کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بائیکارٹ میکڈرانلڈ کا ہیشٹیک ٹرینڈ چلایا اور لوگوں سے اپیل کی کہ وہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے زمن میں میکڈرانلڈز کا مکمل بائیکارٹ کریں اس ٹرینڈ اور اپیل نے اپنا کام دکھایا اور پاکستان میں میکڈرانلڈز کی سیل قطرناک حد تک گر گئی جس کے بعد حالات کو صدھاننے کے لیے میکڈرانلڈز کی پاکستانی فرنچائز کو اسرائیلی فرنچائز کے اس اقدام سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے اس عمل کو غلط خرار دینا پڑا اور ساتھ ہی یہ بیانیہ جاری کیا گیا کہ میکڈرانلڈز پاکستان ایک لوکل انٹرپرائز ہے جس کی مکمل ہونرشپ اور آپریشن سیدھا فوڈ پرائیوٹ لیمٹیڈ پاکستان کے پاس ہیں ہمارا اسرائیل کے میکڈرانلڈز یا اس کے آپریشن کے ساتھ قطعی کوئی تعلق نہیں پاکستانی میکڈرانلڈز اور اسرائیلی میکڈرانلڈز دونوں حل لحاظ سے بلکل الگ الگ اکائیا یعنی انٹیٹیز ہیں اور میکڈرانلڈز پاکستان اپنے بزنس اور کمنیکیشن ہر حوالے سے خود مختار ہے اور اپنے تمام فیصلے انڈیپیننٹلی لیتا ہے میکڈرانلڈز پاکستان کے اس وضاحتی علامیے کے بعد بھی پاکستان کے بیشتر ایکٹیویسٹ اور سوشل میڈیا انفلنسر مطمئن نہ ہوئے اور انہوں نے کمپنی کے دفعہ میں پیش کیے گئے اس بیانیے کو یہ کہہ کر مصرد کر دیا کہ میکڈرانلڈز پاکستان جو ہر موقع پر خود کو ایک گلوبل انٹیٹی بتا کر اپنی مارکٹنگ میں کوئی قصر نہیں چھوڑتا آج خود کی ساغ بچانے کو پلکل متعداد بیانیاں دے رہا ہے کہ وہ ایک نیشنل فرنچائز ہے معذرت ہم اب اس دھوکے میں آنے والے نہیں کہ ایک دن میں اچانک سے میکڈرانلڈز پاکستان لوکل آرگنائزیشن ہونے کا دعویٰ کرے چبکہ اس سے پہلے وہ عرصے تک اپنی گلوبلائیزیشن کا ٹھنڈورہ پیٹتا رہا ہے یہ ٹوئٹ سوشل میڈیا یوزر آئیم اگ خوصہ کی طرف سے جاری کیا گیا تھا بہی نہیں اسی طرح کی کانٹروورسیز مشق وستہ اور مغربی ایشیا کے مالک میں بھی اٹھیں جہاں متحدہ رب امارات امان لبنان ترکی اور کوئیت کی لوکل میکڈرانلڈز فرنچائز کو وضاحتی بیانیے چاری کر کے اسرائیلی میکڈرانلڈز کے اقدام سے برات کا نہ صرف اظہار کرنا پڑا پل کے اپنی ساخ بچانے کے لیے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے امداد کا اعلان بھی کرنا پڑا جیسے میکڈرانلڈز امان نے یہ بیانیاں چاری کیا کہ ہم اس مشکل وقت میں غزہ کے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی غزہ کے لیے ایک لاکھ امریکی ڈالر کا تعاون بھی پیش کیا اسی طرح متحدہ عرب امارات کے میکڈرانلڈز کی طرف سے الہمیہ چاری ہوا کہ اس وقت مشکل وستہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ہمارے دل نہائیت افسردہ ہے اور ساتھ ہی متحدہ عرب امارات میکڈرانلڈز کی طرف سے ایک ملین درہم کی رقم غزہ کے مسلمانوں کے لیے ایمریٹس ریٹ کرسن کو ڈونیٹ کی گئی ترکی کی میکڈرانلڈ فرنچائز نے بھی غزہ کے مسلمانوں کو وکٹمز آف وار خرار دیتے ہوئے ان کے لیے ایک ملین ڈالر کی رقم دینے کا اعلان کیا اسی طرح میکڈرانلڈز کوئیت نے بھی یہ اعلام یہ جاری کرتے ہوئے غزہ کے مسلمانوں کے لیے دھائی لاکھ امریکن ڈالر کی رقم ریٹ کرسن کو ڈونیٹ کی کہ چو کچھ میکڈرانلڈ اسرائیل نے کیا ہے وہ ان کا انفرادی عمل ہے جس کا مشرق وستہ کے قدرے میں میکڈرانلڈز آپریٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ وہ اس فیصلے میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں کوئیہ میکڈرانلڈز بائیکارٹ کی مہم نے دنیا کی سب سے بڑی فوڈ چین کو ہلا کر رکھ دیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مسلمان متحد ہو کر کچھ کرنا چاہیں تو بڑوں بڑوں کو گھٹنوں پر گرا سکتے ہیں بس اعتماد اور اتحاد کی ضرورت ہے موسیقی